ہلو ایفریون ایم شوبیتہ ایم شور آپ میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوئیں گے اور آپ نے میرے چانل شوبیتہ ٹاکس کو سبسکرائب کرا ہوگا اگر نہیں کرا ہے تو آپ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو تو پریس کرنا بالکل ہی نہ بھولیں کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن کو نہیں پریس کریں گے تب تک آپ کو نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ نہیں ملے گی آپ کو نئے ویڈیوز دیکھنا اور سننا اسی لئے ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ہی useful ویڈیوز ہیں ان لوگوں کے لئے جو کی انگلیش کو سمجھنا اور بولنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ہی easy way میں میں نے انگلیش بولنا کی practice سے آئے گی آپ کو سمجھئے آپ پہلے اس کو میرے ویڈیوز کو دیکھ کے آپ سمجھئے اور اس کے بعد جو میں انگلیش میں بولتی ہوں اس کو آپ practice کریں بولنے کے لئے اور بار بار اس کو replay کریں تبھی آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ انگلیش ہے کیا جب تک سمجھ نہیں آئے گی تب تک بولنا بھی نہیں آئے گا کیونکہ پہلے سمجھنا ضروری ہے اور پھر بولنے کی practice کرنا ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کرا تھا parts of speech اور kinds of noun سو آج ہم کریں گے number noun number noun سو آپ سنکھیا واشک سنکھیا سو آپ سوچیں گے کہ noun کی بھی کیا سنکھیا ہوتی ہاں ہوتی ہے noun کی سنکھیا دو ترقی کی ہے singular یعنی کی ایک وچن اور plural یعنی کی بہو وچن سو یہ singular noun کیا ہے any noun standing for one person or thing is said to be in the singular number وہ سنکھیا وہ noun جو کسی ایک چیز یا ایک ویکتی کا بود کراتا ہے اسے ہم ایک وچن سنکھیا کہتے ہیں any noun standing for more than one person or thing is said to be in the plural number وہ noun وہ سنکھیا جو کی ایک سے زیادہ ویکتی یا چیزوں کا بود کراتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بہو وچن سنکھیا اس کا ایکزامپل کیا ہوا boy boys man men boy singular ایک وچن boys وہ بہو وچن man وہ singular men men وہ بہو وچن donkey donkeys chair chairs desk desk اس میں ہم نے s add کر دیا تو یہ ہمارے بن گئے plural اور زیادہ تر جو singular nouns ہوتے ہیں اس میں ہم s add کرتے ہیں تو وہ plural nouns بن جاتے ہیں اور کچھ nouns ایسے ہوتے ہیں singular جس میں ہم es add کرتے ہیں تب وہ بنتے ہیں plural we add es to make them into plural so brush brushes اس میں ہم نے es add کر آ brush لکھ کے ہم نے اس کے آگے es add کر دیا تو یہ بن گیا plural brushes یعنی بہت سارے brushes box ایک box boxes اس میں ہم نے es add کر کے اس کو بنا دیا بہت سارے boxes gas gases es glass glasses تو یہ جو singular تھا ہمارا اس میں ہم نے es add کر کے اس کو plural بنایا اور کچھ singular some singular nouns we have to change y we change y ان کے آگے y ہوتا ہے اس کو ہم i میں change کر دیتے y کو اور اس کے آگے ہم es لگا دیتے ہیں اس کو plural بنانے کے لئے تو یہ کونسے singular nouns ہیں pony اس میں ہم نے y p o n y y کو ہم نے ہٹا دیا اس میں ہم نے کرا p o n i ies y کی جگہ ہم نے i لگایا اس کے آگے ہم نے es add کر دیا fly y کو ہٹا دیا ہم نے F-L-I-E-S ہم نے I لگایا اس کے آگے E add کرا Lady اس کے Y کو ہم نے ہٹا دیا اس کے آگے ہم نے I-E-S لگا دیا Ladies City اس کے Y کو ہم نے ہٹا دیا اور اس کے آگے ہم نے I-E-S لگا دیا Cities اس طرح سے ہم نے Y کو ہٹا کے اس کی جگہ I لگایا اور اس کے آگے E-S add کر کے ان سنگلر کو ہم نے plural بنا دیا ہے so by changing Y into I and adding E-S we change some singular into plurals so now by changing F into V and adding E-S some singulars are changed into plurals by changing F into V and adding E-S یہ کون سے ہے ان میں ہے Thief Thieves T-H-I-E-F Thief ہوا T-H ہم نے F ہٹا دیا اس کی جگہ ہم نے لگا دیا V اور اس کے آگے ہم نے add کر دیا E-S تو وہ ہو گیا Thieves ہمارا plural اور Calf 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 F ہٹا دیا ہم نے اس کے آگے V لگا کے E-S add کر دیا ہو گیا Calf Leaf اس میں سے ہم نے F ہٹا دیا V لگا کے E-S لگایا Leaves Knife K-N-I-F-E اس میں سے ہم نے F ہٹایا K-N-I-V-E-S Knives اور کچھ ہمارے جو ہوتے ہیں Singler ان کے ہم vowels change کرتے ہیں میں آپ کو next اس میں بتاؤں گی کی vowels کیا ہوتے ہیں پر ابھی آپ کے knowledge میں یہ بتاتی ہوں جیسے man ہم نے لکھا man تو اس میں سے ہم نے vowel A ہٹا دیا اور اس کو ہم نے change کر دیا change of vowels اس میں خالی vowels کو change کرنا ہے میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گی vowels کیا ہے A E I O U یہ پانچ vowels ہیں جن کو میں آپ کو detail میں next ویڈیو میں بتاؤں گی man اس میں vowel آرہا A ہم نے اس کو plural بنانے کے لئے اس کا vowel A ہٹا کے E vowel کر دیا تو اس کا ہو گیا plural man اب mouse ہے M O U اس میں U vowel آرہا mouse اس کا U U ہٹا کے U vowel ہٹا کے اس کو کر دیا mice M I C E mice مطلب بہت سارے چوہے ایک چوہا اور mice بہت سارے چوہے woman اس میں vowel آرہا A W O M A N اس کو ہٹا کے A vowel ہٹا کے E vowel کر دیا W O M E N means بہت ساری عورتیں tooth T O T H ایک teeth ہم نے O vowel ہٹا کے E vowel لگا دیا ہے vowel change کر کے ہم نے اس کو plural بنایا goose G O S اس کو بہت ساری goose plural بنانے کے لئے ہم نے O vowel ہٹا کے E vowel لگا دیا G E S E So یہ vowel change سے ہمارا جو singular ہے وہ plural میں بدل جاتا ہے اور کچھ ہمارے جو singular ہے اس میں ہم E N add کرتے ہیں تو وہ ہمارے بن جاتے ہیں plural جیسے ox اس میں ہم نے add kera O X E N تو وہ بن گیا ہے اب ہمارا plural ox E ox اور oxen بہت سارے اور child اس میں ہم نے add kera R E N تو یہ بن گیا children So E N add کر ke child اور children child ایک بچہ children بہت سارے بچے تو I hope you have understood what is singular and plural noun ایک وچن and بہو وچن سنگیا سنگیا وچک سنگیا noun number So اگر آپ کو نہیں سمجھ مہیں آپ کومن سیکشن میں پلیز ڈال دیجئے بہت easy ہے اور میں آپ کو دوبارہ بھی اس کا ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھ سکتی So پلیز wait for the next ویڈیو till then keep safe have a good time thank you and bye